بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیس ہوں گے صرف تین دن یہ ایک قرآنی آیت جو میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں سے خود رشتہ چل کر آئے گا یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے جو بھی بندہ اس عمل کو کرتا ہے اللہ پاک اسے ہنڈرڈ پرسن کامیابی عطا کر دیں کہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے اگر آپ پر کوئی پریشانی آگئی ہے کسی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں آپ پر کسی بھی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے کوئی بندش آ رہی ہے تو یہ آج کا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا موجزہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا تو میری وہ بہن رو بھائی جو کہ پریشان ہیں جن کی شادیاں جلدی نہیں ہو رہی ہیں جن کی شادی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے جن کی عمریں ڈال رہی ہیں تو وہ صرف تین دن میرے بتائے ہوئے ترککار کی مطابق یہ ایک قرآنی آیت اس کو پڑھ لیں یقین کیجئے جیسے میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویسے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کے گھر میں ایک اچھا رشتہ خود چل کر آئے گا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنی تمام دیکھنے والی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ درد پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا مقصد اور اپنا نام لے کر ہمیں بیج دیں یقین کیجئے آپ کا نام لے کر آپ کے لئے دعا کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو مانگیں گے اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کرے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں اگر ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے تم اللہ پاک سے اپنی ہر دعا قبول کروا سکتے ہیں تو آج کا وزیفہ آپ نے کرنا اس طرح سے کہ یہ عمل آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے جیسے آپ نمازیں عشاء ادا کر لیں آپ نے اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے پہلے دو نوافل پڑھنے ہیں یعنی اگر آپ یہ وزیفہ شادی کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ گھر میں اچھا رشتہ خود چل کر آئے تو آپ نے نیت یہ کرنی ہے دو نوافل کی کہ اے میرے پاک اللہ ان دو نوافل کو میں اپنے اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں میرے اس مقصد میں کامیابی ادا کیجئے گا تو آپ نے دو نوافل پڑھنے ہیں ہر رکت میں ایک مرتبہ صدفات ہے پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں دو نوافل جب آپ پڑھ لیں آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے آپ نے پہلے ایک تسبیح سو دانو والی آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراں سجدے میں چلے جانا ہے سجدے میں جا کر آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی وان ٹائمز قرآن پاک یہ آیت ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس یا حیو یا قیوم برحمتی کا استاغیس یعنی اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تس سے تیری رحمت کی وسیلے سے فریاد کرتا ہوں آپ نے اکتالیس مرتبہ اللہ پاک کو اس طرح سے بکارنا ہے اور ساتھ اپنا مقصد جو ہے وہ آپ نے ذہن میں بھی رکھنا ہے اور اللہ پاک سے دیلزی میں آپ نے دعا بھی کرنی ہے جب آپ اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے جو ہے سجدے کی حادمز کے بعد آپ نے جو ہے سجدے سے ارچانا ہے اور جائے نماز پر اپنے بیرزن آپ نے پھر ایک تصویر سودانوالی اپنے دھروت پاک پڑھنی ہے اور اللہ تو برکبہ تعالی سے رو رکر گرگرا کر آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اگر آپ شادی کے لئے عمل کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بہت جلدی اچھا رشتہ عطا کریں گے اور بہت جلدی آپ کی شادی ہو جائے گے یہ عمل آپ لازمی کریں